جب بھی ہم کمپیوٹر اور انسان کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمارے دماغ میں مختلف سوال جرم لیتے ہیں آج ہم اس ویڈیو میں چند ایسے سوالوں کے جواب بتائیں گے جو بہت کم لوگ جانتے ہیں اس ویڈیو میں ہم انسان اور کمپیوٹر میں فرق چند سوالات کے جواب کے ذریعے کریں گے سب سے پہلا سوال جو لوگوں کے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ کمپیوٹر ذہین ہے یا کہ انسان ہم یقینی کہیں گے کہ انسان اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان کیوں کمپیوٹر کیوں نہیں کیونکہ انسان کو اللہ تعالی نے بنایا اور انسان نے کمپیوٹر کو بنایا اس لئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان ذہین ہے کمپیوٹر نہیں اب دوسرا سوال جو لوگوں کے ذہن میں گردش کرتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا انسان کی طرح کمپیوٹر بھی سمجھتا ہے یا نہیں اس کا سیمپل جواب یہ ہے کہ نہیں کمپیوٹر نہیں سمجھتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر کمپیٹر انڈرسٹینڈ نہیں کرتا تو کمپیٹر کیا کرتا ہے کمپیٹر ہمیشہ ڈیٹا میچ کرتا ہے یعنی کمپیٹر پہلے سے مجود ہدایات کو آپ کی دیگی ہدایات سے ملاتا ہے اس بات کو بہتر انداز میں سمجھنے کے لئے ہم ایک مثال کا سہار رہتے ہیں آپ لوگ ممبائل سے تو واقف ہی ہوں گے جب ایک آدمی مارکٹ سے نیا ممبائل خریدتا ہے تو وہ اپنے ممبائل کی سیکیورٹی کے لئے ایک پاسورڈ لگاتا ہے جب وہ نیو پاسورڈ لگاتا ہے تو وہ پاسورڈ آپ کے ممبائل کی میموری میں سٹور ہو جاتا ہے اور جب آپ دوبارہ ممبائل کو استعمال کرنے لگتے ہیں تو آپ وہی پاسورڈ لگاتے ہیں جو آپ نے پہلی دفعہ ممبائل میں سیو کیا ہوتا ہے اگر غلطی سے پاسورڈ میں کسی ایک سپیلنگ کی غلطی ہو جائے تو ممبائل کا پاسورڈ نہیں کھلتا ایسا کیوں ہوتا ہے کھل جائے گا اور آپ ممائل کو استعمال کر سکتے ہیں اگر میچ نہیں ہوتا تو آپ ممائل کو استعمال نہیں کر سکتے اب اگلا سوال جو لوگوں کے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کمیوٹر انسان کے طرح ذہن نہیں ہے اور نہ ہی وہ انڈرسینڈ کرتے ہیں تو پھر ہم بدلتے زمانے کے ساتھ ساتھ اپنے زیادہ تر کام کمیوٹر پر کیوں کر رہے ہیں اس کی دو بنیادی وجہات جن کی وجہ سے ہم بدلتے زمانے کے ساتھ ساتھ اپنے زیادہ تر کام کمپیٹر پر کر رہے ہیں اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ کمپیٹر کوئی بھی کام انسان سے زیادہ فرش کر لیتے ہیں اور دوسری بڑی وجہ کمپیٹر ایمانداری سے اور درست کام سار انجام دیتا ہے آئیے اس کو ایک مثال سے واضح کرتے ہیں آپ لوگوں نے ایک سر دپارمنٹر سٹور سے شاپنگ کی ہوگی وہاں آپ دیکھتے ہوں گے کہ آپ کوئی بھی چیز کا آرڈر دیتے ہیں تو آرڈر لینے والا آدمی آپ کی پرڈکٹ کا نام کمپیٹر میں انٹر کرتا ہے تاکہ اس کو پتا چل سکے کہ یہ پرڈکٹ سٹور میں پڑی ہوئی ہے کہ نہیں اور کمپیٹر بہت تیزی سے انفرمیشن دے دیتا ہے اس کے بعد وہ آدمی آپ لوگوں سے پرڈکٹ کی مقدار پوچھتا ہے اور انٹر کر دیتا ہے اس کے بعد وہ کمپیٹر کے ذریعے آپ کے پرڈکٹ کا بل مکمل ڈیٹیل کے ساتھ پرنٹ کرتا ہے اور تمام پرڈکٹ کے ساتھ وہ بل آپ کو دیا جاتا ہے اور آپ اس بل پر جو رقم پرنٹ ہوتی ہیں وہ کیشئر کو ادا کرتے ہیں اور وہ یہ رقم کمپیٹر میں انٹر کر دیتا ہے اس طرح ہر کام بغیر کسی کرپشن سے ہو رہا ہوتا ہے یہاں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت اہم بات ہے جو میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی کام جو کمپیٹر پر کرتے ہیں وہ حقیقت میں پہلے انسان کر چکا ہوتا ہے ایک اور دلچسپ فوال یہ ہے کہ زیادہ لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ کس چیز کو کمپیٹر کہتے ہیں ان کے نظریہ کے مطابق عام پی سی یعنی پرسنل کمپیٹر یا لیپ ٹاپ ہی کو کمپیٹر سمجھتے ہیں اصل میں کمپیٹر کا لفظ کمپیوٹ سے نکال آگے ہیں جس کا مطلب ہے حساب کتاب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر وہ چیز جس میں حساب کتاب ہو کمپیٹر کہلاتا ہے مثال کے طور پر آپ کا موبائل کیلکیلیٹر اب مزید ہم کمپیٹر اور انسان کو ساخت کے لحاظ سے دیکھتے ہیں اگر انسان کی بات کریں تو انسان کوئی بھی کام سار انجام دینے کے لیے دل اور دماغ کا استعمال کرتا ہے جبکہ کمپیٹر کی بات کریں تو کمپیٹر کوئی بھی کام کرنے کے لیے ریم اور سی پیو کو استعمال کرتا ہے اسی طرح انسان جسم اور روح کا کمبینیشن ہوتا ہے جبکہ کمپیٹر ہارڈ ویر اور سافت ویر کا کمبینیشن ہوتا ہے اسی طرح اگر فیزیکل موازنہ کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان میں قدرتی طور پر تبدیلیاں ہوتی ہیں جیسے کہ وزن کا بڑھنا یا کم ہونا جبکہ کمپیٹر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ قدرتی طور پر تبدیل نہیں ہوتا کیونکہ انسان جاندار چیز ہیں اور کمپیٹر بے جان ہیں اس میں تبدیلی طابع ہوتی ہیں جب انسان کرے اس تمام بحث سے ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ کمپیٹر کا دن بہ دن زیادہ استعمال کی اصل وجہ انسانوں کے اعتبار میں کمی ہے اور انسان بے اعتبار ہوتا جا رہا ہے جس کی وجہ سے ہم انسانوں کی بجائے کمپیٹر پر زیادہ اعتبار کرنے لگ پڑے ہیں اگر لوگ اپنا اعتبار بحال کر لیں تو کمپیٹر جو کہ ایک مشین ہے کم سے کم استعمال ہو آپ لوگوں کیسا رکھتے ہیں کہ کمپیٹر استعمال کرنا چاہیے یا نہیں کمینڈ باکس میں اس کا اظہار ضرور کی انشاءاللہ جلدہ حضور ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک لیے اللہ حافظ